موسیقی کی وجہ ایٹیس او آفیس کے مجھے اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں مزید بھی یوٹیوب پہ ہی رہوں گا کیونکہ چہرے بدلے ہیں لیکن سسٹم نہیں بدلا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بڑا ہی امپورٹن ہے یہ جڑا ہے ہمارے ڈیماؤکریسی سے ہمارے پارلیمنٹ کی سپریمیسی سے اور یہ ٹاپک ہے کہ میڈیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے پارلیمنٹ کی نگرانی کا جو عمل ہے انسانی حقوق کے انفورسمنٹ میں یہ بہت ہی سپیسیفک ٹاپک ہے اور پارلیمنٹری اوور سائٹ جو ہے ایک پوری دنیا میں پارلیمنٹ جو ہے وہ اوور سائٹ کرتی ہیں اپنی حکومت کے اداروں کی پرفارمنس کے حوالے سے ان کو اکاؤنٹوبل کرتی ہیں مگر میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ذرا سیکونس سمجھانا چاہوں گا کہ جو پارلیمنٹ کی اوور سائٹ ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹ سرکاری اداروں کے لیے نہیں ہوتی جو کانسٹیوشن کی سکیم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیپٹی کمیشنر اور آئی جی پولیس کو بلا کے آپ ان کی پرفارمنس ان سے معلوم کریں وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سرکاری ملازم کو بلا کے پریولیج کمیٹیس میں ان سے پوچھیں کہ آپ نے ملاقات کا ٹائم کیوں دیا اور کیوں نہیں دیا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو اکاؤنٹوبل کریں پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو کابنٹ منسٹرز ہیں جو ممبرز اپ دی کابنٹ ہیں ان سے سوال جواب کریں سرکاری ملازموں کو بلا کے ڈرہ دھمکا کے پریشرائز کر کے آپ انسانی حقوق کا ایشو ہی کیوں نہ ہو آپ ان کو سوال جواب کر کے اوور سائٹ کی ذمہ داری ادار نہیں کر رہے ہیں تو پہلے تو اس سیکونس کو سمجھنا ضروری ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے وہ سپریم اس لیے ہے کہ وہ گورنمنٹ سے اوپر ہے اور وہ گورنمنٹ سے جواب تلبی کرتی ہے اس لیے پارلیمنٹ سپریم ہے اب بدکلتی سے جب ہماری گورنمنٹ ہی سپریم مطلب کے اپنے آئینی اختیارات استعمال نہ کر سکتی ہو جب ہمارا پرائم منسٹر کی اوور سائٹ کا یہ عالم ہو کہ وہ اپنے سرکاری ملازموں کی سیکیورٹی ویٹنگ کے لیے آئی ایس ای کو اختیار دے رہا ہے ایک ایس ایدارے کو جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے سیویلین معاملات کے ساتھ اور اس کو کہہ رہا ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ تو بادلے اپائنمنٹس جو ہیں وہ اس کی کلیرنسے ہوں گی تو جب پرائم منسٹر کی اوور سائٹ کا یہ حال ہوگا جب پرائم منسٹر ہی شورٹ سائٹی نیس کا شکار ہوگا تو پھر پارلیمنٹ کی اوور سائٹ تو بات کی بات ہے تو میرے خیال میں سب سے پہلے اگر ہم نے سٹینٹن کرنا ہے پارلیمنٹری اوور سائٹ کو تو ہمیں پہلے اپنی گورنمنٹ کی جو اوور سائٹ آن اٹس اون اوگنیزیشنز اور دپارٹمنٹس دوسری بات یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کی اوور سائٹ ہے وہ جیسے میں نے پہلے کہا تو ہمارے کانسٹیوشن میں آرٹیکل ٹونٹی نائن ہے ابھی میں مشتاق صاحب سے بھی یہی پوچھ رہا تھا کہ اس آرٹیکل ٹونٹی نائن کے تحت ہر سال گورنمنٹ کو ایک رپورٹ لے کرنی ہوتی ہے پارلیمنٹ کے سامنے اس کو کہتے ہیں امپلیمنٹیشن اور کمپلائنس آف پرنسپلز او پالیسی رپورٹ جو اینول ہر ادارے کو تمام گورنمنٹ کے اداروں کی طرف سے جمع کرائی جاتی ہے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا ہاتھ کڑک رہیں جتنے آپ موزد ذراکین نے وہ پرنسپل او پالیسی رپورٹ جو ہے پڑی ہو آپ میں سے کسی نے وہ رپورٹ گو تھو کی ہے آج تک جو ہر سال پارلیمنٹ میں لے ہوتی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ پرنسپلز او پالیسی اور پرنسپل او پالیسی ہیں کیا پرنسپل او پالیسی بیسیکلی وہ فنڈیمنٹل رائٹس ہیں شہریوں کے جن کے اوپر جو انفورسمنٹ کی جو ایک پیش رفض ہے اس کے بارے میں ہر سال رپورٹ دی جاتی ہے اور وہ پرنسپل او پالیسی اگر میں آپ کو مقصد سرن بتا دوں کہ یہ آرٹیکل ٹوئنٹی نائن سے آنورڈ ہیں اب مثال کے طور پہ ہولی قرآن کی ٹیچنگ کو کمپنسی کرنا پروموٹ کرنا اسلامی مورل سٹینڈرڈ کو اور زکاة کو انشور کرنا اور لوکل گورنمنٹ انسٹیوشن کو کی حوصلہ افضائی کرنا اور جو لسانی بنیادوں پہ جو تفریق ہوتی ہے امتیادی سلوک ہوتا ہے یا فرقہ واریت ہے اس کی حوصلہ شکنی کرنا اور خواتین کا تمام شعبہ زندگی میں کردار کو بڑھانا اور جو میریج کے انسٹیوشن ہے جو شادی کا ایک ادارہ ہے اس کو تحفظ دینا فیملی ویلیوز کو ماں کو بچے کے حقوق کا تحفظ دینا اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرنا تو یہ تمام پرنسپلز اور پالیسی کے حوالے سے ہر سال ہر حکومت پارلیمنٹ کے سامنے ایک سالانہ رپورٹ رکھنے کی اپابند ہے اس رپورٹ کا آئین میں مقصد ہی یہی تھا کہ جو انفورسمنٹ آف فنڈامیٹل رائٹس ہیں ان کی جو کمپلائنس ہے پارلیمنٹ کی آور سائٹ ہے اس کو سٹنھن کیا جائے تو یہ پرنسپلز اور پالیسی کے جو اینول رپورٹ پارلیمنٹ کے سامنے ہر سال پیش ہوتی ہے اور مجھے مشتاق صاحب بتا رہے تھے پیش ہوتی ہے مگر اس پر ڈسکیشن نہیں ہوئی آج کل تو ایز میمبر آف در پارلیمنٹ ایجنگ کہ آپ لوگوں کو اس پر انسسٹ کرنا چاہیے کہ اس رپورٹ کو نہ صرف یہ کہ باقاعدگی سے پیش ہونا چاہیے بلکہ اس کے اوپر بحث کے لیے وقت اور ٹائم بھی مقرر کرنے کا آئین میں اس کو کہا گیا ہے کہ مقرر کیا جائے گا اس پرسیڈنگ میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی تو دوسری بات یہ ہے کہ اب چیلنجز کیا ہیں بطور پارلیمنٹیرین ہیومن رائٹس کے حوالے سے گورنمنٹ کی اوور سائٹ کا تو یہ عالم ہے کہ لوگوں کو ابھی بھی اٹھایا جاتا ہے شہریوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے عدالتیں بے باس ہیں ہماری without any reason without any charge لوگوں کو کئی کئی سال تک بند رکھا جاتا ہے پھر انہیں رہا کیا جاتا ہے وہ گھر آتے ہیں وہ کسی سے بات نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی حکومت ان سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے نہ ہماری عدلیہ میں کسی کو اتنی حمت ہے نہ ہی پارلیمنٹ کی جو انسانی حقوق کی کمیٹیاں ہیں ان کو اتنی حمت یا جرت ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے public hearings fix کی جائیں اور بتائیں کہ جو لوگ بازیاب ہوئے ہیں چاہے انہیں پولیس کے ذریعے بلوانا پڑے انہیں بلائیں اور بٹھائیں اور ان سے پوچھیں آپ کہاں تھے کیوں تھے کیوں اترین ارسہ غائب رہے ہیں اگر آپ اپنی مرضی سے گئے تھے تو کیوں مرضی سے گئے تھے کیوں آپ کو نہیں پتا چلا کہ پوری حکومت اور آپ کا خاندان اور پورا معاشرہ جو ہے وہ آگ اور خون سے گزر رہا تھا آپ کی تلاش کے لیے اور کتنے اتجاج ہو رہے تھے یہاں پہ ایک بہران آئے ہو رہا تھا اور آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے شمالی علاقہ جات چلا گیا سیر کرنے کے لیے تو یہ پارلیمنٹ کی جو standing committees ہیں یہ حکومت کے ذریعے ان لوگوں کو بلوا کے ان کی public hearings کروائیں number two پارلیمنٹ کی جو ownership ہے جو فیصلے پارلیمنٹ کرتی ہے چاہے قانون بناتی ہے چاہے دوسرے discussion کرتی ہے اس کی ownership جب تک عوام میں نہیں ہوگی جب تک عوام یہ نہیں سمجھیں گے کہ پارلیمنٹ جو کچھ کر رہی ہے یہ ہمارے نمائندہ ہیں ہمارے vote select ہوئے ہیں اور جو یہ فیصلے کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے ہیں تو اس وقت تک پارلیمنٹ کی oversight نہیں ہوگی اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ تو چلیں آپ کر کیا رہے ہیں ریڈ زون کے آپ نے ریڈ زون تو بنا دیا پارلیمنٹ کو وہاں پہ عام آدمی تو آ نہیں سکتا چڑیا بھی پارلیمنٹ نہیں مار سکتی مگر آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کی جو proceeding ہے نہ صرف پارلیمنٹ کی سینٹ کی standing committees کی جو proceedings ہیں ان کو live telecast کروائیں آپ اور live telecast ابھی بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جب اجلاس ہوتا ہے پی ٹی وی کا چینل ہے وہ live دکھاتا ہے سارا مگر standing committees جس کو کہا جاتا ہے کہ parliament at work ہے تو ان standing committees کی proceeding کو بھی live کرنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے پارلیمنٹین کیا کر رہے ہیں وہ صرف ٹی ای ڈی اے لے رہے ہیں یا کوئی actually ان کے لئے قانون سازی بھی کر رہے ہیں یا کوئی بات بھی کر رہے ہیں کوئی آواز بھی اٹھا رہے ہیں اب اگر پارلیمنٹ live ہو اور اس کے لئے الگ سے ایک پیمرہ کو چینل اگر دیا جائے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں کون شریک ہو رہا ہے کون نہیں ہو رہا خاص طور پر جو standing committees ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر لاپتہ افراد جو بازیاب ہوئے ان کی live hearingز اگر دکھائی جائیں تو میرے خیال میں اس سے بہت زیادہ نہ صرف یہ کہ شعور بھی پیدا ہوگا عوام کے اندر ان کے rights کا اور پارلیمنٹ کی oversight کی جو capacity ہے وہ بھی increase ہوگی پھر پارلیمنٹ کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جو free speech کے بارے میں laws ہیں access to information جیسے ازا سید نے بات کی اور جو میڈیا کے regulatory جو قوانین ہیں ان میں self regulation کو promote کیا جائے اور پھر defamation کے اور جو contempt کے laws ہیں ان کو اس طریقے سے ان کا review کیا جائے کہ اس سے کسی میڈیا کو سزا دینے کہ کسی کو اجازت نہ مل جائے حکومت کو license نہ مل جائے کہ ان قوانین کو استعمال کر کے کسی میڈیا کے لوگوں کو harass کیا جائے یا ایون عام لوگوں کو defamation laws عام لوگوں کے لیے بھی ہیں ان کو بھی harass نہ کیا جائے اب وہ پیکا کا قانون دیکھ لیں اب high court نے کہا ہے کہ کسی پہ تنقید یا کردہ کوشی جائے وہ criminal action تو اس پہ نہیں ہونے چاہیے یہ تو نہیں ہونے چاہیے اب لوگوں کو گھروں میں گز کے گرفتار کر لیں کیونکہ اس نے کوئی post ڈال نہیں ہے اور بطول راجپود نے جو بات کی ویڈیوز کے حوالے سے that is very serious that is very serious اس کے لیے آپ specific لیدہ سے laws موجود ہیں ایون کے پولیس can take action on that کیونکہ یہ بڑے ایک serious action ہے اس میں پھر لوگوں کو زمانہ لینے پڑتی ہے مگر آپ انہی قوانین کو اگر میڈیا کے لیے apply کریں گے تو اس کا پھر abuse کا جو ہے وہ خدشہ بڑی آتا ہے تو آپ لوگ کو یہ بڑا غور کرنا ہوگا جو بھی آپ قانون پاس کر رہے ہیں یا ترامین پاس کر رہے ہیں اس میں میڈیا target نہ ہو کیونکہ میڈیا is ultimately the eyes and ears of the society اچھا اس کے بعد جو information parliament کی ہے وہ اس کو لوگوں تک disseminate کرنا بہت ضروری ہے جو قانون سازی ہے اور خاص طور پر جو regional languages ہیں سندھ کے اندر بلوچستان کے اندر کے پی کے اندر جو بھی آپ کی parliament کی proceeding ہے چاہے وہ صوبائی assembly کی ہیں چاہے قومی assembly یا سینٹ کی ہیں وہ تمام proceedings جو ہیں وہ regional languages کے اندر آپ لوگوں کو disseminate کرنا چاہے ہیں اس بات کو ان شخص طور پر جو صوبائی assembly کی proceedings ہیں ان proceedings کو original languages کے اندر جو ہے لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے ایک تو صوبائی assembly میں سندھ میں ہے یا بلوچستان میں وہاں پہ local languages میں debate ہوتی ہیں تقریر ہوتی ہیں مگر زیادہ تر نہیں بھی ہوتی اور جو قوانین ہیں وہ سارے انگریزی میں بنتے ہیں تو language کا جو ایک قسم کا جو بیریئر ہے اس کو cross کرنا ضروری ہے to create an ownership in the parliamentary proceeding ownership of the people پھر جو external controls ہیں پارلیمنٹ کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ کرنل میجر ریٹائر جو ہیں وہ بیٹھ کے آپ کی پارلیمنٹ کا ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں this is abdoxious آپ اگر ڈپٹی کمیشنر سے ملنے جاتے ہیں آپ کو ٹائم نہیں دیتا اس وقت تو آپ کا استعقاق مجرور ہو جاتا ہے جب کرنل بیٹھ کے آپ کے سپیکر کو یہ بتا رہا ہے کہ آج کون سا ایجنڈا قانون سادھی پہ آئے گا نہیں آئے گا اس وقت آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ استعقاق اور اگر اس طرح کی خبریں عوام میں آئیں گی تو آپ سوچیں کہ عوام کے پارلیمنٹ کی اوپر کیا اعتماد رہے گا عوام جو کیوں وہ آپ کے پارلیمنٹ کی طرف سے کی اور اس ینگ جنریشن کو غیر پارلیمانی قوتوں نے انگیج کر رکھ اور بڑی بری طرح ان کا جو سوچ ہے ان کا جو کلچر ہے اس کو افیکٹ کیا جا رہا ہے سو مرس ہو کہ آج کی نوجوان نسل پوچھتی ہے کہ جمہوریت ہمیں دیتی کیا ہے آئین ہمیں دیتا کیا ہے فوج ہوگی ملک ہوگا تو آئین ہوگا لٹر ریالائزنگ کہ جس ملک میں آئین نہیں ہوتا وہ ملک نہیں ہوتا وہ رہتا ہی نہیں ہے ملک تو یہ کچھ بیسک چیزیں تھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کو بڑا سیرس لی اس پر فوکس کرنا ہے آنے والے وقتوں میں ینگ جنریشن کو انگیج کرنا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم بہت گریجولی اور سٹل طریقے سے پارلیمنٹ اور دیموکریٹک اور کانسٹیوشنل جو پاتھ ہے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہم بڑی تیزی سے ٹیکنوکریٹس کی طرف جا رہے ہیں پارلیٹیشنز کو کرپٹ کہہ رہے ہیں جمہوریت کو ناکام کہہ رہے ہیں باوجود اس کے کہ پارلیٹیشنز اور جمہوریت کو پچتر سال میں کبھی کام کرنے ہی نہیں دیا گیا اور اس کو پہلے سے آپ لوگ نے ناکام کرا دے دی ہے تینکیو بیری مچ